بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹی فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاگ ہوں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ رات والی جو برچی روٹی ہوتی ہے نا اس کو صبح کو پانی اور اس کے بعد گھی لگا کے کھانا کس کس کو پسند ہے ویسے میرے تو گلے کو پرابلم کرتا ہے تو میں نہیں کھاتی ہوں تو یہ میں آنٹی کے لیے بنہا رہی تھی تو آپ مجھے ضرور کمیٹ میں بتائیے گا کہ کون کون اس طرح سے کھاتا ہے اور اس کے بعد آج ہم بچوں کو ویکسین کروانے آئے ہیں ٹائفیٹ کی ویکسین لگنی تھی ان کو تو اس کے لیے آئے ہیں آج کا بھل ہوگ جلدی جلدی والا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس لگے ہیں میں نے کیونکہ آج بہت سارے نیر و نیر کام تھے تو بس جلدی سے بچوں کو انجیکشن لگوانے کے بعد ان کو گھر چھوڑا اور اس کے بعد میں اور آنٹی آئے ہیں مارکٹ کیونکہ چھوٹے سے ایک دو کام تھے آنٹی کو اور ان کے ساتھ میں ایسے ہی فری کھاتے میں ہی آئی تھی مطلب کہ مجھے تو ایک دو بلکل زرہ زرہ سے کام تھے نہ بھی ہوتے تو میں ہزبن کے ساتھ آ سکتی تھی تو آنٹی کے ہی مین کام تھے یہ شرٹ بلیک والی اچھی لگ گئی تھی ہمیں تو اس لیے یہاں پر رک گئے تھے تو آنٹی نے اپنا اپنا ایک ٹو پیس ڈریس ہے میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا یہ والا تو اس کے ساتھ دوپٹہ لینا تھا اور دوپٹہ میچ نہیں ہو رہا تھا تو وائٹ لیا اور اس کے بعد اس کو ڈائے کروایا اور اس کے بعد اس کے باقے کام ہونے تھے تو فیلحال یہاں پر دوپٹہ ہی پسند کر رہے ہیں اور میں نے بچوں کے کاج کروانے تھے عمر کے کاج کروا کے اس کو اوور لاک کروانا تھا اور میں پینسل سے نشان لگانا ہی بھول گئی تھی تو ہم پولر آئے تھے یہاں پر آنٹی کو تھوڑا کام تھا تو یہی سے میں نے پولر والی اپی سے پینسل لے کے تو میں نشان لگا رہی ہوں اور جلدی میں دیکھیں نشان غلط جگہ پر لگا رہی ہوں یہاں پر تو بٹن لگنے تھے کاج تو اوپر ہونے تھے تو خیر وہ کاج والا خود ہی سیانہ تھا اس نے ٹھیک کر لیے تو بس میں نے وہاں سے کاج کروائے اس کے بعد یہاں سے میں نے بٹن پسند کیے اور آنٹی ابھی پولر پر بیٹھی ہوئی تھی وہ ان سے اتنا چلا نہیں جاتا تو پھر ایسے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میں ان کو بٹھا دیتی ہوں اور خود ہی بھاگ دور کے کار آتی ہوں تو یہاں سے میں نے بٹن لیے اور کافی سارے عمر کے ڈریسز تھے کٹھے ایس لائی ہوئے تو اب ان کو کٹھے کاج کروائے کٹھے ہی ان کے بٹن لے رہی ہوں تو اس لیے کافی ٹائم لگ گیا یہاں پہ تو اس کے بعد سامنے ہی کاج والی شاپ تھی وہاں سے کاج کروائے اور اس کو دیکھے تو پھر میں چلی گئی تھی آنٹی کے پاس اس کے بعد ہم نے باقی کی شاپنگ وغیرہ کر کے تو اینڈ پہ پھر لے لیے تھے تو اس کے بعد میں یہاں پہ آئی تھی کاسمیٹک شاپ پہ یہاں سے میں نے کچھ لینا تھا وہ میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی کیا لینا ہے اور یہ برتنوں والی شاپ کس کس کو پسند ہے مجھے تو بہت فیسینیٹ کرتی ہے دور سے ہی یہاں کی باسکیٹس اور یہ جو پلاسٹک کے برتن اور یہ چیزیں ہوتی ہیں مجھے دور سے بڑی اچھی لگتی ہے تو خیر کچھ بھی نہیں لینا تھا صرف وہ وائپر دیکھ رہی تھی وہ بھی اچھا نہیں لگا تھا اور اس کے بعد لیس لینی تھی انٹی کی اور اس کے بعد لیس لگوانی تھی تو بس ایسے چھوٹے چھوٹے سے آئی تو کام تھے مارکٹ میں تو اس لیے جلدی سے ہی ہم آگے تھے گھر اور گھر آئے تو بھوک لگی ہوئی تھی میں کرونس بنائی جلدی سے اور وہ کھائیں اور کس کس کو پسند ہے ہمیں تو بہت پسند ہے اور کچھ بنانا ہو کچھ تو یہ بنا لیتے ہیں سب کی فیورٹ ہے سب گھر والوں کی جتنی بھی بنا لینا کم ہی پڑ جاتی ہے تو گاؤں سے آگئی تھی آم کی پیٹی انکل کے ایک فرینڈ نے بھیجی تھی تو بس ان کو بہت کر کے رکا فیچ میں اور میرے بلوگ میں کھانے کا ذکر نہ ہوئی یہ تو ہو نہیں سکتا چاہے میں آپ کو پوری ریسپی بتاؤں یا نہ بتاؤں اور فیلال بھی میں آپ کو پوری ریسپی نہیں بتاؤں رہی بس آج چنے اور چکن بن رہا تھا وائٹ چنوں کے ساتھ تو میرا تو بہت زیادہ فیورٹ ہے تو چکن کو میں نے فرائی کر لیا تھوائل میں پہلے اور چنے میں نے سیپریٹ بوائل کر لیا تھے جو کہ رات کے بگوئے ہوئے تھے ان کو بوائل کر لیا اور اس کے بعد یہ سارا میں نے کمبائن مسالہ تیار کرتی ہوں آپ کو پتا ہی ہے کہ ٹماٹر پیاز لیسن اور سارے مسالہ جات اور سبز مرچے ان سب کو مہگی میں ڈال کے اور ایک گلاس پانی ڈال کے تو ان کو پریشر لگا دیتی ہوں اور یہ کوکلی بن جاتا ہے اس کا مسالہ شوربے والے سارے کا سپیشلی میں اسی طرح اس سے ہی کرتی ہوں تو اس کے بعد اس میں میں نے چکن کو فرائی کیا اور فرائی کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس میں میں نے چنے ڈال دیئے اور چنے پیانٹی ڈال رہی ہیں کیونکہ مجھے اس کے پانی کا اتنا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا تو جس پانی میں ہم نے چنوں کو بائل کیا تھا وہ ہی پانی ہم نے اس میں ڈالنا ہے تو میں نے انٹی کو بلایا تھا کہ ایک دفعہ کے دیکھ لیں کہ پانی کا میں زیادہ تو پھر وہ ڈال رہی تھی اچھا جی یہاں پہ انٹی بنا رہی ہیں سبز مرچے اس کو ہم کرتے ہیں فرائی اور یہ انٹی کا ہی کام ہے کیونکہ مجھے تو چھنکے شروع ہو جاتی ہیں فورم تو آپ بھی مجھے بتائیے کہ کون کون اس طرح سے بناتا ہے مرچے اور کھاتا ہے مرچے سوری تو یہ پرائی پین میں اس طرح سے نمک لگا کے ان کو ہاف کٹ کر کے اس کے بعد سرکے میں ان کو فرائی کر لینا ہے تو یہ کھٹی کھٹی بہت مزیقی بنتی ہے سپیشلی دال کے ساتھ تو یہ بہت اچھی لگتی ہے تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا ویسے میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا اور اب آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں کیا لے کیا ہی تھی کیونکہ بٹن وغیرہ تو خیر آپ کو کیا دکھانے یہ دکھا دیتی ہوں کاؤسمیٹکس میں یہ سمن نے اپنی ہیونڈ ڈاو کریم منگوائی تھی وہ یہ یوز کرتی ہے اور اس کا مجھے کوئی خاص پتہ نہیں ہے بس مجھے اس نے یہی بتایا تھا کہ یہ سن بلوک کے طور پر بھی یوز ہو سکتی ہے اور بیس کے طور پر بھی یوز ہو سکتی ہے اور ڈیلی روٹین میں بھی آپ اس کو ایز ای ڈے کریم بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ سمن سکول جاتی ہے تو اگر آپ بھی جاتے ہیں فائدے ہیں ویسے میں نے یہ کبھی یوز نہیں کیا تو میں نے سوچا ہے کہ میں بھی یوز کروں گی اس کے بعد آپ کو اس کے ریویے دوں گی ابھی فیلحال مجھے خود اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے یہ میں آپ کو اندر سے بھی اس کی پیکنگ دکھا جاتی ہوں اور اس کی پرائز ہے سکس ففٹی سکس ففٹی کی ملی ہے اور کافی بڑا سا یہ جا رہا ہے اور یہ ٹیوب میں بھی ملتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ کرسٹائن کا مسکارا پہلے بھی میں مسکارا ایک لے کے آئی تھی آپ کو یاد ہوگا دو تین منت پہلے تو وہ مجھے نا اتنا کوئی سوٹ نہیں کیا تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ مجھے سوٹ بھی چار جاتا ہے تو اس لیے پھر میں نے آج یہ لیا ہے اور یہ تھا ٹو ففٹی کا ای تھنگ اور یہ میں آپ کو ایسے کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ کافی اچھا ہے ٹھیک ہے میری آئیز جو ہے نا تھوڑی سی سینسٹیو ہیں میں کوئی بھی اگر اس پہ مسکارا اور لائنر یا کاجل یوز کروں تو ان آنکھوں میں سے پانی آنے لگ جاتا ہے اس لیے میں ایک دو سپیسیفک کی یوز کرتی ہوں اور اس کے بعد رواج کا میں نے کاجل لیا ہے یہ بھی آپ کو میں کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ بھی آئی تینگ ٹو ففٹی کا ہی تھا یا ٹو تھرٹی کا تھا اتنی ہی اس کی پرائز ہے اندر سے یہ اس طرح سے ہے اور یہ مجھے یہ بھی سوٹ کرتا ہے تو اس لیے میں یہ ہی لیتی ہوں تو یہ تھی جی میری چیزیں جو میں نے لیے ایک دو مطلب دو میری اور ایک سمن کی اور اس کے بعد میں عمر کے ڈریسیز کافی دن سے سٹیچ کر رہی تھی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے اس کے سارے ڈریسیز سٹیچ کر لیے ویسے میں نے سیمپل ہی ڈریسیز اس کے سٹیچ کیا اس بار میں نے کوئی ڈیزائننگ نہیں کیا کیونکہ مجھے نا ایسے فیل ہوتا ہے کہ ڈیزائننگ والی کپڑوں میں نا مجھے گھرمی گھرمی فیل ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو بھی لگ رہی ہوگی تو اس لئے میں بچوں کے سیمپل جو گھر میں پہننے والے کپڑے ہوتے ہیں وہ بلکل سیمپل سے لائی کرتی ہوں لازٹ ٹائم میں نے پھر بھی ڈیزائننگ کی تھی لیسیز بغیرہ لگائیں تھی لیکن اس بار میں نے کوئی ڈیزائننگ نہیں کی بلکل سٹیچ کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بین والے بھی سٹیچ نہیں کیے اور یہ ایک یہ والا جو ڈریس ہے اس کا ایک ایک بٹن اس کا گوم گیا تھا پتہ نہیں شاید ہانیاں اٹھا کے لے گی تھی تو یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اب مجھے اس کے لئے دوبارہ جانا پڑے گا اور یہ لاسٹ والے کے لئے بھی اس کے بھی بٹنز رہ گئے تھے خیر یہ میں نے اس کے سیونڈ ڈریسیز سٹیچ کی ہے اور کلر ساری بہت پیارے ہیں اور یہ عمر کی نانو کل آئی تھی وہ لے کے آئی تھی عمر کے لئے سٹیچ کر کے ایک یہ والا ہے اس کا کلر بہت ہی اچھا لگا ہمیں اور اس کے ساتھ یہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ وائٹ کلر کی شلوار ہے جو کہ وہ جلدی میں انہوں نے آنا تھا تو وہ سٹیچ نہیں کر سکی تھی تو وہ مجھے بولتی رہے ہیں کہ مجھے یہاں مشین دے دو میں اب بھی کر دیتی ہوں میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ تھوڑی دیر کے لئے تو آتی ہیں میں خود ہی سٹیچ کر لوں گی اور یہ ہانیا کا فراک ہے تو وہ جب چکر لگائے ان سے جتنے سٹیچ کیے جائے تو وہ لے آتی ہوتی ہے اس سال ذرا ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں رہتی ہے لازٹ ہیئر تو وہ ہانیا کے لئے بہت زیادہ ڈریسی سٹیچ کر کے لاتی تھی تو خیر اتنے بھی کافی ہیں اور بچوں کو تو اتنی ہی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کے نانوں کے لئے کچھ لے کے آئی ہے تو آج ہم جا رہے تھے ریلوے سٹیشن کافی ٹائم سے ہمارا پلان تھا کیونکہ عمر آپ کو پتا ہے کہ بہت تنگ کرتا ہے ریلوے سٹیشن جانے کے لئے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے یہ لے کے جائیں تو بس پھر اس کے دادہ دادی نے کہا کہ ہم نے آج اس کو لے کے جانا ہے اور یہ دیکھیں ہم جب پہنچے ہیں تو ٹرین آئی ہوئی تھی اور عمر بھاگ کے جا رہا ہے دیکھنے کے لئے تو آج تو عمر کی نا عید ہو گئی تھی ابھی ایک ٹرین کھڑی ہی تھی کہ دوسری بھی آگئی تھی تو وہ تو اتنا خوش تھا نا کہ بتا نہیں سکتی تو یہ ہلکی سی سٹارٹ ہی ہویا اور ایک ساتھ ہی دوسری آگئی تھی تو یہ دیکھیں دو دو ٹرینز ہو گئی ہیں آج اتنا خوش تھا اور ماشاءاللہ سے اس کے دادہ ابو اس کو لے کے بھاگے پھیر رہے تھے کبھی یہ ٹرین دکھانے کبھی وہ پھر اندر بھی اس کو اٹھا کے لے کے گئے تو دادہ دادی کی بہت برکتیں ہوتی ہیں اور ان کو اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ ٹرین کے لئے زید کرتا ہے تو اس کے دادہ ابو اور دادو اس کو اتنی گرمی میں بھی لے کے آ جاتے ہیں ریلوے سٹیشن پر جسٹ ایک ٹرین دکھانے کے لیے اتنی در گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں کہ ٹرین آئے گی عمر کو دکھا کے تو پھر ہم لے کے جائیں گے تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں اسی طرح سے وہ اپنے پوتیوں کی خوشیاں دیکھیں اور ان کے ساتھ انجوائے کریں لائف کو تو اس کے بعد ہم کافی دیر تک بیٹھے رہے ہیں اور یہ دیکھیں شام ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر ایک ٹرین دور سے آتی نظر آ رہی تھی اور عمر اپنے دادہ ابو کو دیکھ کے نہ نیچے کھڑا ہی نہیں ہوتا ان کو بس بولتا کہ مجھے اٹھائے رکھیں اور وہ بھی اس کو اٹھائے رکھتے ہیں میں ان کو بولتی ہوں کہ آپ اس کی ہر بات پوری کرتے ہیں زد پوری کرتے ہیں وہ زدی ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا ہے تو بس پیار کرتے ہیں تو اس کو اتنی دیر سے اٹھا کے کھڑے ہوئے تھے اور پھر ٹرین آگئی تو یہ تھی کول ٹرین کوئلے والی ٹرین تھی اور یہاں سے اکثر ہی گزرتی رہتی ہیں یہ کیونکہ پاس ہی یہ قادراباد ہے اور وہاں پہ پاور پرانٹ بنا ہے تو یہ وہاں جاتی ہیں کوئلے کے لیے کوئلہ لے کے اور پھر واپسی پہ بھی تو یہ کوئلے والی ٹرین تھی اور بس اس کے بعد مغرب ہو گئی تھی تو ہم گھر واپس آگئے تھے کیونکہ اب اس کے بعد ٹرین پتہ نہیں آنی تھی یا نہیں آنی تھی خیرہ میں تو گھر آنا تھا تو گھر آئے تو تھوڑی دے بعد عمر کا فرینڈ آئے کہ یہاں پاس ہی نیبرز میں تو وہ آگیا تھا تو آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور عمر دیکھ لیں اس کے ساتھ ٹرین بنا کے کھیل رہا ہے تو اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ملیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ